ہیلو کیسے ہیں آپ سب سے پہلے آپ کو میرا نبستے پرنام آج میں بنانے جا رہی ہوں میری ہی خاص اور میری فیوریٹ سبجی تو یہ سبجی میں نے کیسے بنائی ہے بیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا تو چلو اس کو بنانے کی میں تیاری کرتوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی ریشیوی تو سب سے پہلے میں نے تیل کرم کر دیا اس میں میں نے ڈال دیا جیرہ ثابت سرسو غدانا اور ساتھی ڈال دی باریک کا ٹیوی لیسون اور اس کے ساتھی ڈال دی میں اب یہ میں نے پیاز اور ہری مرز کاٹ کے رکھی ہے تو یہ ہری مرز ڈال دی میں نے اور اب ڈال دی میں پیاز زیادہ باریک بھی نہیں کتا رفلی کاٹا ہے میں نے موٹا موٹا تھوڑا سا ان کو ہلکا سا گلابی ہو جانے گا اس کے بعد میں اس میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی تو یہ تھوڑا سا سوس ہو جائے گلابی ہو جائے تو مسالے میں نے آج جو ہے ٹیماتر کے ساتھ نہیں ڈال دی ایسے بھی کبھی بنا کے دیکھو یہ بڑے ایسے طریقے سے بنتی ہے سبجی تو پہلے مسالے ڈال دوں گی اور مسالے کو ہلکا سا بھون کے ٹیماتر اور سبجیاں اس کے بعد ایڈ کروں گی تو یہ پیاز ہمارے براؤں ہو گئے ہیں یہ میں نے مسالے سب مکس کر کے ہیں رکھے ہوئے ہیں ہلدی میرچ نمک مسالہ دھنیا بالڈر رم مسالہ ٹیسٹ پر کوڑی تو یہ میں سب ڈال دیں اس میں تو ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں تاکہ مسالہ ہمارا سوکھا ہے نا جلے نا اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ اپنی ساپ سے نمک مرچ مسالہ دکھ سکتے ہو ادھر میں نے یہ سبجیاں بھی کٹ کے رکھی ہوئے ہیں یہ گاجر ہے آلو ہے اور بینس ہے ساتھ ہی میں نے گوبی کی ڈنٹل بھی کٹ کے رکھی چھوٹی چھوٹی یہ بھی میں نے کٹ کے رکھی بہت سواد بنتی ہے یہ بھی یہ بھی ضرور اس میں مکس کریں اور ساتھ میں میں گوبیاں کٹ کے رکھی ہے تو یہ ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو چکا لگ بگ اس نے تیل چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گو ٹماٹر جیسے کہ میں نے گولا ٹماٹر میں آج پہلے نہیں ڈالوں گی کبھی کبھی ایسے بھی ٹرائے کر کے دیکھو بہت اچھی سبجی بنتی ہے تو ٹماٹر کے ساتھ ہی میں نے گوبی بھی ڈال دی اور باقی جو سبجی کٹی آلو وینس گاجر یہ بھی میں نے سب ڈال دی ہے تو اب ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے آگی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سردیوں کا موسم آگیا ہے اور سردیوں میں تو رنگ برنگی سبجیاں ہری سبجیاں یعنی کی کل ملا کے جو سردی کا موسم ہوتا ہے صحت کا خزانہ ہوتا ہے تو جرور ٹرائے کریں ہر پرکار کی سبجیاں کھائیں اور الگ الگ طریقے سے بنا کے کھانے کی تیاری کریں کوشش کریں میں بھی بہت ٹرائے کرتی رہتی ہوں ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہوں تو آپ بھی ضرور کریں بہت اچھی ٹیسٹی ہوتی ہے سردیوں والی سبجیاں خاص کریں مجھے بہت پسند آتی سردیوں والی سبجیاں تو یہ میں نے سب سبجیاں ڈال دیا اور مکس کر دیا میں نے اچھی سین کو تو یہ دیکھو سارا مسالہ میں نے اس میں مکس کر دیا تو چلیے اب اس کو ڈھک دیتے ہیں اور دو منٹ پکاتے ہیں اس کے بعد پھر چیک کریں گے کیسے بنی ہماری سبجی تو دیکھو دو منٹ بعد ہماری سبجی لگ بگ ریڈی ہو چکی ہے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دو یا تین منٹ پکائی میں نے اور سبجی ایک دم پرفیکٹ پک کے تیار ہو چکی ہے اور یہ دیکھو شروع کرتے ہیں اس میں اور بہت ہی بڑیا بنی ہے ایسے سبجی مطلب کہ سادھیوں میں کھانے کو ملتی ہے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے سادھیوں میں برات میں کہیں بھی میں جاتی ہوں پارٹیز میں تو یہ سبجی میں جرور لوں گی کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے مکس سبجی تو یہ دیکھو بہت ہی ٹیسٹی ہے مطلب ٹیسٹی تو کھانے کے بعد پتہ لگے گی نا پر بہت اچھی بنی ہے اور مجھے امید ہے کہ کھانے میں بھی یہ اتنی ہی ٹیسٹی ہوگی کیونکہ میں اس کو قیبر بناتی ہوں اور بہت پسند آتی مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی یہ دیکھو بہت جبردست بنی ہے جرور ٹرائے کرنا ایسے مکس سبجیاں کبھی کبھی کیا ہوتا نہیں کہ ایک ہی جیسے سبجی کھانے کا ہمارا من نہیں کرتا یا کھالی آلو گو بھی بنا دی یا بینس بنا دی من نہیں کرتا تو ایسے تھوڑی تھوڑی ساری سبجیاں ڈال کے مکس بنا لیں تو بہت ہی سواد بنتی ہے بہت جبردست بنتی ہے مکس سبجی کا سواد تو جبردست ہوتا ہے تو چلو بیڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت تنیواد آگے بھی میں ایسی ویڈیو لاتی رہوں گی اور جاتے جاتے آپ کو میرا نمستی اور اگر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب یرو کر دینا شکریہ شکریہ